بابقار علماء شوراء سامین و سامیان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وعلیم اللہ وعلیم اللہ والصلاة على محمد المصطفی وعلیم اللہ وعلیم اللہ وعلیم اللہ اما بعد فعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللہ امنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فولائکہم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ اللہ وعلیم وصدق رسولہ نبی امین مبین مطین مکین کریم ونحن والا ذلك من الشاہدین وشاکرین والحمد اللہ رب العالمين معزز حضرات یہ آپ حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ محبِ گرامی حافظ و قاری آپ کے خطیب و امام حضرت حافظ اسمائل صاحب کی محبت اور ساتھی ساتھ جناب مستقیم بابو کی محبت اور اس بستی کے رہنے والے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت اور سارت اور اس علاقے سے آئے ہوئے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ماشاء اللہ مجمع برا شاندار جاندار بیدار حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے جو کام پوری بستی کے لوگ مل کر نہیں کر سکتے وہ کام تنہا ایک دیوانہ کر ڈالا ہے کیا بات ہے ایک دیوانے نے تنہا وہ کام آپ کی بستی میں کیا ہے جو کام بستی کے سارے لوگ مل کر نہیں کر پاتے ان کو سوچنا پڑتا ہے ماشاء اللہ نام بھی کتنا شاندار ہے مستقیم میری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں سرات مستقیم پر چلائے مستقیم کو مستقیم کے گھر والوں کو مستقیم کے بچوں کو آنے والی نسلوں کو ان کے بستی کے تمام مسلمان بھائیوں کو اور جتنے بھی دور دراز سے لوگ آئیں سب کو اللہ سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں تھوڑی سی آواز اور بڑھا دیجئے اور کچھ نہیں بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھیں ہماری ماں بہنے بھی میری تقریر سنیں ہمارے بچے بھی سنیں ہمارے بزرگ بھی سنیں آخری میں فیصلہ کریں کہ مولانا غلام ربانی نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا یہ اصلاح معاشرہ کون فرنس اور عقیقہ شریف کی محفل ہے تو جیسی محفل ویسی تقریر موضوع تو بہت ہے آپ جس موضوع پر کہیں اسی موضوع پر تقریر ہو لیکن آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے دو باتیں ہو گئے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا ایمان کس کو کہتے ہیں چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا مسلمان کس کو کہتے ہیں پانچ بات یہ بتانا چاہوں گا عقیقہ کس کو کہتے ہیں کرنا چاہیے یہ ساری باتیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا بلکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں پھر کبھی آؤں گا جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی لیکن آج جیسی کون فرینس ویسی تقریر آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے آئیت نو شہ بز مجھن نت گل باغ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہ جن کی شان اِنَّا آتِنَا کل کو سر شاف مشرسہ کی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ سارا مجموع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں پڑھیں زور سے پڑھیں اللہ صلی اللہ بابا سے بلند دروش شریف پڑھیں پڑھیں زور سے پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء پنڈال بھی بہت خوبصورت علماء بھی بہت خوبصورت اور آپ بھی بڑے خوبصورت لیکن جس دولہ کے لئے آپ نے کرسی لائی ہے کرسی بھی خوبصورت ہے مگر تھنڈی کا موسم ہے نیچے سے تھنڈی لگتی ہے تو کم سے کم اوپر چادر ہونی چاہیے بولیے ہوا چل لئیے اسی لئے میں نے اپنی چادر کو بیچھا دیا تاکہ میں گرم ہوں تو یہ کرسی مجھ کو بولو یہ کرسی مجھ کو تھنڈا نہ کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تھنڈا ہو جاؤ اور میری تقریر بھی تھنڈی پر جائے تو بالکل عدب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں شیر ملائزہ فرمائیں شیر سنیئے شیر لکھتا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں ملکر گلے گلزار ہوتا ہے کہ دانہ خاک میں ملکر گلے گلزار ہوتا ہے اور یہ بھی شیر سنیئے ہزاروں سال نرگی سپنے بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دبر پیدا اور یہ بھی شعر سنیے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہیں اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے آپ کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے آپ کے سینے میں اللہ کا در پیدا ہو سکتا ہے آپ کے سینے میں قبر کی منزل پیدا ہو سکتی ہے آپ کے سینے میں قیامت کا خوف پیدا ہو سکتا ہے بشرتے کے میری تقریر کو دل سے سنیں ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ایمان والو خبردار رہنا ایمان والو ہشیار رہنا ایمان والو چوکننا رہنا چوکننا چادر مت اوڑ کر رہنا چوکننا رہنا کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے کہیں ایسا نہ ہو بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برماد کر دے کہیں ایسا نہ ہو زمین جائے داد سونے چاندی کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر دے تمہیں خبر بھی نہ ہو یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے بابو لوگ اگر میری بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو قرآن کا انداز دیکھو قرآن کہتا ہے ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا بی بیوں سے ہوشیار رہنا بھائی بہنوں سے ہوشیار رہنا اپنے زمین جائے داد سے ہوشیار رہنا اپنے سونے چاندی اپنے پیسوں سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو یہ پیسہ تمہیں بیمان بنا دے کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد تمہیں شیطان بنا دے کہیں ایسا نہ ہو بی بی کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے بابو لوگ میری طرف دیکھئے دنیا میں دو طرح کے انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی کہانی باقی ہے بڑے بڑے راجہ محراجہ تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے گاؤں کے بڑے بڑے پردان مکھیا سرفنچ تھے گاؤں کے بڑے بڑے مالدار تھے مر گئے مٹی میں مل گئے خاندان مٹ گیا نسلیں مٹ گئی زمین مٹ گئی نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے جیسے کل لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے آج بھی لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں میری طرف دیکھو فیرون کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا پڑے پڑے راجہ محراجہ مر کر گھٹی میں مل گئے زمین کھا گئی کیلے مکوڑے کھا گئے پورا خاندان مٹ گیا مگر اللہ والوں کو دیکھو بزرگوں کو دیکھو جن کے مزار پر جا کر تم چادر چوم کر چلے آتے ہو پھول ڈال کر چلے آتے ہو لیکن غور نہیں کرتے بزرگوں کا مزار چادر چومنے کے لیے نہیں ہے پھول ڈالنے کے لیے نہیں ہے بزرگوں کا مزار عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے بزرگوں کے مزار پر جاؤ تو گھوڑ کرو پڑے پڑے راجہ مہراجہ مر گئے مٹی میں مل گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے لیکن غریب نباز کو بولو سارا ہندوستان یاد کر رہا ہے غوثی آزم کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے آلہ حضرت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے سرکار مکتی آزم ہند کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے سرکار حافظ مللت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے حضور صدر شریعہ علی رمہ کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے حضور مجاہد مللت کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے حضور تاج شریعہ علی رمہ کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے جب آپ غور کرو گے تو پردہ نظروں سے ہٹ جائے گا حقیقت سامنے آ جائے گی جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے جو پیسے کی محبت میں مرتا ہے جو سونے چاہی کی محبت میں مرتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے مگر جو اللہ رسول کی محبت میں مرتا ہے دنیا انہی کو یاد رکھتی ہے مٹھا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے اے ہمارے بچوں اے ہمارے بچوں مرنا تو سب کو ہے اے زور سے بھولو حدیثیں تو سناوں گا لیکن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میری طرف دیکھئے اے ہمارے بچوں مرنا تو سب کو ہے مگر شراب پی کر مت مرو جوہا کھیل کر مت مرو تاش بازی کر کے مت مرو اللہ کا خوف پیدا کرو جس قوم سے جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو گئی یا تو وہ قوم کافر و مشرک ہو گئی یاد رکھو مسلمان اپنے سینے میں اللہ کا خوف پیدا کرو شراب سے بچو جوہا سے بچو سٹا سے بچو ماں باپ کی نافرمانی سے بچو بیوی کو تکلیف پہچانے سے بچو پروسیوں کا حق مارنے سے بچو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے سے بچو اللہ کا خوف رکھو جس قوم کے سینے میں اللہ کا خوف ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس سے مقابلہ کر سکے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کی نظر سے نظر ملا سکے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کے سینے سے سینہ لڑا سکے شرط یہ ہے اللہ کا خوف پیدا کرو شراب چوا سستا سے بچو اپنا میمان پختہ رکھو اللہ پر پختہ یقین نکھو اللہ سے سچی محبت کرو رسول سے سچی محبت کرو حلال پیسہ کھاؤ حلال پیسہ کماؤ ادھر دیکھو بچوں کو بھی کھلاؤ بیوی کو بھی کھلاؤ اگر آپ نے حرام پیسہ بیوی کو کھلایا بچوں کو کھلایا تو ادھر دیکھو موج مستی بچے کریں گے جوتا آپ کو کھانا پڑے گا پٹائی آپ کو کھانی پڑے گی حساب آپ کو دینا ہوگا پیسہ کماؤ منع نہیں ہے مگر جائز کماؤ حلال کماؤ اللہ کا خوف پیدا کرو غریبوں سے رشوت مت لو رشوت کھانا رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے بیٹی کی شادی کرو تو ادھر دیکھو جہیز دینا بھی جائز ہے لینا بھی جائز ہے لیکن مانگنا نا جائز ہے مانگنے والا اپنے بچے کو بازار میں بلکل جانوروں کی طرح بیچنا چاچا ہے یاد رکھو جائیسی کرنی بیسی بھرنی اگر تُو نے اپنے بچے کی شادی میں اگر کسی سے جہیز طلب کیا یا قیش طلب کیا کل ہو کر تمہاری بیٹی اگر ہوگی اس کی شادی ہوگی اس میں بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسی کرنی ویسی بھرنی اپنا محول صحیح رکھو اپنی سوسائٹی صحیح رکھو اسلامی معاشرے میں رہو اللہ رسول کا خوف پیدا کرو جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو گئی یا تو کافروں مشرک ہو گئی اللہ رسول سے محبت کرو اب چلو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں پہلے تو وہ حدیث سنیے دنیا کیا ہے ایسی ایسی حدیثیں سناوں گا کہ بدن کے راؤں تکھڑے ہوں گے قسم قدا آنکھوں میں آسو آئے گا بشرت ہے کہ میری تقریر کو دل سے سنے اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناوں سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی بابو صفت الجنہ صفحہ نمبر الناسی نبی حریرتا قال قلنا یا رسول اللہ مالنا ایسا کننا اندکا رقق قلوبنا وزہدنا وکننا من اہل الانخرا فائزا خرجنا من اندکا فانسنا آلینا وشممنا اولادنا انکرنا انفوسنا قال ارحی السلام یا ابا حریرہ لو انکم تکونونا ایسا خرج تم من انڈی کنتم الا حالکم ذالے لزارکم الملائی کتو فی بیوتکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے سرکار سے ارز کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے جب تک ہم آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں تکوے پہ تکوہ اختیار کرتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملقات کرتا ہوں بیوی سے ملتا جلتا ہوں اپنی اولاد کو چھونتا چاڑتا ہوں گلے سے لگاتا ہوں رشتے داروں سے ملتا جلتا ہوں ہماری حالت بدل جاتی ہے ہماری حالت چینج ہو جاتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا یہاں ابا حرائرہ لو انکم تکونونا ازاں خرج تم منینی کنتمالا حالکم ذالک لزارکم الملا ایک اکتو فی بیوتے کو سرکار نے فرمایا اے ابا حرائرہ جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو جس حالت میں میری بارگاہ میں رہتے ہو اسی حالت میں اگر گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جاکہ اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے کتنی لوگوں نے یہ حدیث سنی یہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ حضرات ادھر دیکھیں میں نے جو آپ کو حدیث سنائے سارا مجمع بلکل عدب سے سنیں ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی ہوا چل لائیے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پرنڈال گھیر کے نہیں رکھا ہے کم سے کم ہی اسٹیج کو گھیرنا چاہیے ہسیے نہیں یہ غلط بات ہے تقریر کر رہا ہوں آپ نے چادر میری اتروا دیا کرسی پر رکھوا دیا ایک تو پرنڈال میں بولو اتر دکھین بولو ادھر سے ہوا رہی ہے میں تقریر کر رہا ہوں بدن سرد ہو رہا ہے میں جاننا ہوں کہ مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ کو پرداشت کرنا بہرحال تشریف رکھئے بہرحال کوئی بات نہیں بیٹھئے آپ کی محبت کا شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائیں میری طرف دیکھئے ابو حریرہ نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں خوب نماز پڑھتا ہوں خوب روزہ رکھتا ہوں اللہ کا خوف رکھتا ہوں قیامت کا ڈر رکھتا ہوں قبر سے رکھتا ہوں لیکن جیسے گھر پر حسدہ ہوں بی بی پر نظر پڑھتی ہے بچوں پر نظر پڑھتی ہے رشتہ داروں پر نظر پڑھتی ہے تو میں سب بھول جاتا ہوں یہ کس نے کہا جلی بولو ابو حریرہ نے کہ سب بھول جاتا ہوں تو نبی نے فرمایا ابو حریرہ جیسے میری بارگاہ میں تم قیامت کا خوف رکھتے ہو اللہ کا خوف رکھتے ہو قبر کا خوف رکھتے ہو رسول سے محبت کرتے ہو اسی انداز میں اگر گھر پہ رہو تو اللہ کے فرشتے تمہارے گھر پہنچ کر تمہارے چہرے کو دیکھا کریں گے تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے تمہارا دیدار کریں گے حضرات اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت بچوں کی محبت رشتہ دار کی محبت انسان کے اندر بدلاؤ پیدا کر دیتی ہے اللہ رسول کا خوف اس لئے بچوں سے محبت کرو منع نہیں ہے جتنا ان کا ہق ہے بی بی سے محبت کرو جتنا ان کا حق ہے ماباب سے محبت کرو جتنا ان کا حق ہے یہ بچے مرنے کے بعد تمہیں کام نہیں آئیں گے یہ بی بی کام نہیں آئے گی یہ رشتے دار کام نہیں آئے گے قبر میں اگر کام آئے گا تو یاد رکھو آپ کا عامال آپ کو کام آئے گا آپ نے جو دنیا سے کیا جو دنیا میں اچھا عمل کیا ہے وہی عمل قبر میں کام آئے گا ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی اجازت دیجئے تو بڑی شاندار ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں بدن کے روم پہ کھرے ہو جائیں گے اگر حدیث سننا چاہتے ہو بابو لوگ تو سارا مجمع ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو ہمارے بچوں آپ بھی سنو ہمارے جوانوں آپ بھی سنو سب لوگ سنو حدیث سنو جب تک میری تقریر سنوگے آپ کو سوام ملے گا ایک لفظ بھی حدیث کے خلاف نہیں جو کچھ بولوں گا حدیث بولوں گا مطلب بیان کروں گا اب دوسری حدیث سنیے مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد اول بابو کبائر سفا نمبر سترہ کی حدیث سنو انا ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات اقیل وما هن یا رسول اللہ فقال اشیر کو باللہ والسحر وعقل الربا وعقل مان الیتیم وقتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق وطولیع مذہب وقذف المحسنات نبی نے ارشاد فرمایا ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلا کر دیں گی جو تمہیں بربا کر دیں گی جو تمہاری آقبت کو خراب کر دیں گی صحابہ نے پوچھا وہ ساتھ چیزیں کیا ہیں وہ ساتھ چیزیں کیا ہیں کہ آپ کی امت کو ہلا کر دیں گی آپ کی امت کو بربا کر دیں گی تو نبی نے ارشاد فرمایا اشیر کو باللہ والسحر الہ آخری الحدیث نبی نے فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سیکھانا کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سیکھانا جادو سیکھانا تیسرے نمبر پر کمزور لوگوں کی زمین پر ان کے مال پر ان کے پیسے پر ناجائز قبضہ کرنا کمزوروں کا مال کھانا غریب کمزور لوگوں کا مال چھین کر کھانا ان کے ساتھ گھنڈا گردی کرنا تیسرا نمبر رشوت کھانا چوتھا نمبر کسی مسلمان کا ناہکون بہانا پانچوان نمبر پانچوان نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹ دکھا کر بھاگنا چھٹوان نمبر کسی پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا یہ ساتھ چیزیں میں نے بیان کی ہے پہلا نمبر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کسی کو شریک ٹھہرانا دوسرا نمبر دوسرا نمبر بشوت کھانا تیسرا نمبر کمزور لوگوں کا مال چھین کر گھنڈا گردی کے ساتھ تھانا تیسرا نمبر چوتھا نمبر کسی کا ناہک خون کسی کا ناہک قتل کرنا کسی مسلمان کا ناہک خون بہانا پانچوان نمبر پانچوان نمبر دین کی بات آ جائے تو پیر دیکھا کر بھاگنا چھٹوان نمبر کسی پاگ دامن مرد یا عورت پر تحمت لگانا الزام لگانا ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی جو تمہیں برباد کر دیں گی اس لیے اے ہمارے بچوں اے ہمارے بچوں شرک سے توبہ کرو شرک سے بچنے کی کوشش کرو سب سے بڑا بھنا شرک ہے اور یاد رکھو جادو سیکھنے سکھانے سے بچو کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے ادھر دیکھئے نبی نے کیا فرمایا ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گے تمہیں برباد کر دیں گے اچھا یہ بتائیے آدمی جادو کرتا ہے شرک کرتا ہے گناہ کرتا ہے لیکن آسمان ٹوٹ کر اس پر نہیں گرتا زمین میں زلزلہ نہیں آتا ارے بولو فاوراً کوئی مسئیبت نہیں آتی آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ ادھر دیکھئے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عذاب پر قادر نہیں ہے اللہ عذاب پر قادر ہے ادھر دیکھئے وہ قادر مطلق ہے مگر وہ بڑا رحیم و کریم ہے اپنے کسی بھی بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا زور سے بولو وہ اپنے کسی بھی بندے کو زور سے بولو فوراً سزا نہیں دیتا آپ کا بیٹا اگر آپ کو بورا بھلا کہے تو آپ فوراں تماشا ماروگی آپ کا بیٹا آپ کے سامنے شراب پیئے آپ فوراں تماشا ماروگی آپ کی بی بی آپ سے مو لگائے تو فوراں تماشا ماروگی آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے مو لگائے تو آپ فوراں اسے سزا دوگے آپ اور ہم فوراں سزا دیتے ہیں لیکن اللہ بڑا رحیم و کریم ہے بندہ شراب پیتا ہے ہے مگر اسے وہ فوراں سزا نہیں دیتا بندہ چھوڑی کرتا ہے لیکن وہ فوراں سزا نہیں دیتا بندہ زنا کرتا ہے لیکن وہ فوراں سزا نہیں دیتا وہ بڑا رحیم و کریم ہے زور سے بولو وہ بڑا رحیم و کریم ہے اپنے بندے کو فوراں سزا نہیں دیتا توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے سودھرنے کا موقع دیتا ہے گناہوں سے باز آنے کا موقع دیتا ہے جب بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا تب اللہ گرفتار کرتا ہے اور جب اللہ گرفتار کرتا ہے تو کتے سے بدتر اس کی موت ہوتی ہے پھر وہ بچ نہیں سکتا اچھا یہ بتائیے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سپاہی صرف فرشتے ہیں آپ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کے سپاہی صرف فرشتے ہیں نہیں آپ آج یاد رکھئے اللہ کے سپاہی سے فرشتے نہیں اللہ کے سپاہی بولو دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب ہے ریزورٹ سے بولو سب اللہ کے سپاہی ہیں جتنی مخلوق ہیں سب اللہ کی سپاہی ہے یہ چونٹیاں اللہ کی سپاہی یہ مچھر اللہ کے سپاہی یہ سانپ اللہ کے سپاہی یہ شیر چیتا اللہ کے سپاہی ادھر دیکھئے دنیا میں جتنی چیزوں کو دیکھ رہے ہو ساری مخلوق اللہ کی سپاہی ہے اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو دینگو مچھر کو اپنا سپاہی بنا کر اس کے درمیان بھید دیتا ہے اللہ اگر کسی کو سزا دینا جاتا ہے تو کرونا جیسی بیماری کو اس کے درمیان بھید دیتا ہے اللہ اگر کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو سائیکل آن پیدا کر دیتا ہے یہ ساری دنیا اللہ کی سپاہی ہے صرف فرشتے نہیں اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کو میزائل کی ضرورت نہیں ہے اس کو بم کی ضرورت نہیں ہے ارے بولو اس کو لڑاکو تیارے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بولو کسی بم بارود کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کو ہلاک کرنا چاہے گا تو ایک ڈینگو مچھر کو بھیج کر کے اسے ہلاک کر سکتا ہے اللہ قادر مطلق ہے لیکن اللہ بندوں کو فوراں سزا نہیں دیتا اللہ بندے کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے اللہ بندے کو سذرنے کا موقع دیتا ہے اللہ بند کو گناہوں سے پاس آنے کا موقع دیتا ہے جب پاس نہیں آتا تو وہ اپنی رسی کو کھیچتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی اس لیے اے ہمارے بچوں آپس میں محبت کرو گنڈا گردی مت کرو رشوت مت کھاؤ اپنے بھائی بہنوں کو مس ستاؤ اپنے پروسیوں کو مس ستاؤ جائز پیسہ کماؤ نمک روٹی کھاؤ ایمان بچاؤ اسی میں ہماری بھلائی ہے اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں پھر حدیث سناؤں گا اجازت ہے ارے بولو اجازت ہے لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہیں ہاتھ سارا مجمع ہاتھ اٹھاؤ سارا مجمع ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھوانے کا مقصد یہ ہے بابو بیٹھئے بابو بیٹھئے ہاتھ اٹھوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیدار ہیں یا نہیں ہیں ایک واقعہ سنئے بہت شاندار واقعہ ادھر دیکھئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور پکڑ کے لائے گیا کس کو پکڑ کے لائے گیا زور سے بولو کس کو زور سے بولو کس کو چور کو پکڑ کے لائے گیا ادھر دیکھئے فاروق اعظم نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹا جائے کیا فرمایا اسلام میں چوروں کی سزا کیا ہے جتی بولو ہاتھ کٹنا فاروق اعظم نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹا جائے جیسے جلاد ہاتھ کٹنے کے لئے آگے بڑھا اس چور نے کہا حضور میری غلطیں کو معاف کر دیا جائے میں نے پہلی مرتبہ چوری کیا ہے حضور میں توبہ کرتا ہوں آج سے ایسی غلطی نہیں کروں گا جیسے فاروق اعظم نے سنا غصے میں آئے آپ نے فرمایا اے چور تو جھوٹا ہے جھوٹا تو مکار ہے مکار تو ڈھوگی ہے ڈھوگی تو نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کیا ہے سائے کروبار چوری کی ہے تب تجھ کو گرفتار کیا گیا ہے اللہ برا رحیم و کریم ہے کسی بھی بندے کو فوراں سزا نہیں دے اللہ برا رحیم و کریم ہے کسی بھی پاپی کو فوراں گرفتار نہیں کرتا اس کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے اس کو سزھرنے کا موقع دیتا ہے تو نے سائے کروبار چوری کی اللہ نے تم کو توبہ کرنے کا موقع دیا جب تو نے توبہ نہیں کیا تب تجھے گرفتار کر کے سزا دی جا رہی ہے یہ ہے اللہ کی رحیم و کریمی اللہ فوراں اپنے بندے کو سزا نہیں دیتا ورنہ وہ چاہے تو بولو شرابی پر آسمان توڑ کے گرا دے وہ چاہے تو زمین میں زلزلہ پیدا کر دے مسلمان ایک بات بتاؤ ابھی آج سے سال بھر پہلے زیادہ دن نہیں سال بھر پہلے دو سال پہلے کورونا میں کیا حال تھا ارے بولو کورونا میں کیا حال تھا باپ بیٹا کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی تھی باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا تھا ایک بیٹا اپنے باپ کے شہرہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا کتنا برا حال تھا ذرا گور کرو حضرات اس طرح کی بیماریاں اور بھی آ سکتی ہیں ادھر دیکھئے اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ سے ڈڑو نماز کی پابندی کرو شراب جوا سکتا سے بچو شراب کتنی پوری چیزیں آپ کو معلوم ہے ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے ہر پاپ چھپ جاتا ہے لیکن شرابی کا شراب نہیں چھپتا آپ نے چھپ کے سے آپ نے چھپ کر چوری کی آپ کی چوری چھپ جائے گی آپ نے چھپ کر زناکاریاں کی چھپ جائے گا آپ نے کوئی غلط کام کیا چھپ جائے گا لیکن شراب اگر چھپ کے پیا ہے اور چھپ کے پی کر کے راستے سے گزرے ہیں تو بچہ بھی گواہی دے گا یہ شرابی جا رہا ہے بولو بڑھا بھی گواہی دے گا شرابی جا رہا ہے جوان بھی گواہی دے گا شرابی جا رہا ہے اے ہمارے بچو شراب جیسی چیز سے بچو سور کے خون سے بھی زیادہ بدبودار شراب ہے شراب کا مسئلہ سن لو مسئلہ ایک قطرہ شراب اگر کونے میں گر جائے کس میں گر جائے زور سے بلو ایک قطرہ شراب اگر کونے میں گر جائے تو کونہ کا پانی ناپاک ہو جائے گا زرا کوڑ کرو ایک قطرہ شراب پونے کے سارے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے تو جو ایک بوتل شراب پیے گا اس کے دل کا حال کیا ہوگا اس کے دماغ کا حال کیا ہوگا اے ہمارے بچو توبہ کرو اللہ کا خوف پیدا کرو اجازت دو تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے لیکن ایسے نہیں سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی باب الفتہ سفا نمبر چوالیس کی حدیث سنو عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تیران ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی خمس ستہ عشر خسرتا حل بها بلا قیل وما ہی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دولا والامانت مغنما والزکاة مغرما واتا الرجلو زوجتہو واقع امہو وبر صدیقہو و جفا ابا وارتفات الاسماتو فی المساجد وکان زیم القوم ارزلهم وکرم الرجلو ان خوف شریح و شرمت الخمور و لبس الحریر و تخذت القیناتو و المعازیف و لانا آخرو حاضل امت اولا اے ہمارے بے چوتھیان سے سنو بہت شاندار حدیث حضرت مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں خرابیاں سما جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی مسلمان پریشان نہیں گا مسلمان برباد ہوگا مسلمان زلیل ہوگا مسلمان رسوہ ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے وہ پندرہ برائیاں کیا ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا اِسَا کَانَ الْمَغْنَمُ تُبْلَا وَلْأَمَانَةُ مَغْنَمَا وَسْسَكَانَةُ مَغْرَمَا اِلَا آخری الحدیث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تعوان سمجھنے لگے لوگ بیوی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے محابت کرے باپ پر ظلم کرے مسجد میں لڑائی کرے گنڈوں کی تازیم کرے گنڈوں کا احترام کرے چور بیمانوں کو اپنا سردار بنا لے شراب نوشیاں آم ہو جائے زناکاریاں آم ہو جائے ریشنی کپڑے آم ہو جائے کانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے سرکو پر لاؤنڈیوں سے ناچ کروائے لاؤنڈیوں سے ڈانس کروائے دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے لوگ ان کو برا بھلا کہے جس دن یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سما جائے گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا کھلی ہاتھ اٹھا کر گواہی دے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا کتنی خرابیاں بولو زور سے بولو کتنی نبی نے فرمایا پندرہ خرابی مسلمانوں میں جس دن پیدا ہو گئیں چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی اچھا یہ بتائیے آج مسلمانوں سے زیادہ کوئی پریشان ہے زور سے بولو آج مسلمانوں سے زیادہ کوئی پریشان ہے نہیں پریشان ہے ادھر دیکھئے کہ سب خدا ٹی وی کھولیے تو سب سے پہلے یہ خبر ملے گی کہ فلسطین کا مسلمان پریشان ہے اور بولو بٹن کھولیے آپ کو یہ بات ملے گی ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے بٹن کھولیے یہ بات ملے گی افغان کا مسلمان پریشان ہے بٹن کھولیے ٹی وی کا آپ کو یہ بات ملے گی یہ بات ملے گی پاکستان کا مسلمان پریشان ہے آخر مسلمان پریشان کیوں ہے یاد رکھو مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ آج ہمارے حالات بدل گئے ہمارا کردار بدل گیا ہمارا کیریکٹر بدل گیا ہمارے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا ہمارے سینے سے اللہ کا ڈر نکل گیا میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا ہے کہ جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو کر مرے گی یا تو بیمان ہو کر مرے گی کافروں مشرک ہو کر مرے گی مسلمانوں کی سب سے بری طاقت خوفِ الٰہی ہے مسلمانوں کی سب سے بری طاقت اللہ رسول پر پختہ ایمان ہے مسلمانوں کی سب سے بری طاقت اللہ رسول پر پختہ یقین ہے مسلمانوں کی سب سے بری طاقت قرآن اور حدیث پر مکمل ایمان ہے اگر آپ کا مکمل ایمان ہے تو دنیا میں آپ سب سے برے طاقتور ہیں اور اگر مکمل ایمان نہیں اللہ کا خوف سینے میں نہیں تو یاد رکھئے آپ مکمل مسلمان نہیں اجازت دیجئے تو ایک بڑا بھیانک باقیہ سنانا چاہتا ہوں اجازت تھا ٹائم ہے میں گھاری دیکھ کر تقریر نہیں کر رہا ادھر دیکھئے ہمارے حافظ اسماعیل صاحب نے مجھ سے کہا ہے ربانی صاحب آپ پر ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ جب تک چاہیں لوگ جب تک سننا چاہیں آپ ان کو سنائیے میں حدیث سنا رہا ہوں دل سے سنیا ابھی تو میری تقریر ایک گھنٹا بھی نہیں ابھی تو ابھی میری تقریر باقی ہے اجازت ہے میری طرف دیکھئے ایک بڑا شاندار واقعہ سنیے پدر لرز جائے گا بڑا اچھا واقعہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا زنون مصری کون زور سے بلو سیدنا زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے بزرگ در دیکھئے بہت بڑے بزرگ دریہ کے کنارے کھڑے تھے کہاں کھڑے تھے جلدی بولو زور سے بلو کہاں کھڑے تھے دریہ کے کنارے سنیے گا بہت بھیانک واقعہ اچانک آپ نے دیکھا ایک زہریلا بچو آ رہا ہے کیا رہا ہے زور سے بلو زہریلا بچو آ رہا ہے جیسے آپ کی نظر بچو پر پڑی آپ اسے دیکھنے لگے بچو کدھر جا رہا ہے جب دیکھنے لگے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ بچو دریہ کے کنارے گیا اچانک انہوں نے دیکھا ایک میڈکڈک کنارے میں آیا بچو میڈکڈک کی پیٹ پر بیٹھا کس کی پیٹ پر زور سے بلو میڈکڈک کی پیٹ پر بچو بیٹھا اور میڈک اس کو پانی میں لے کر تیرنے لگا حضرت زنون مصری جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو حیرت میں پر جاتے ہیں یا اللہ یہ بچو میں اور میڈک میں اتنی گہری دوستی کب سے ہو گئی آخر یہ بچو میڈک کی پیٹ پر بیٹھا کے ہوں اور یہ میڈک بچو کو لے کر کہاں جا رہا ہے آپ نظر جمع کر دیکھنے لگے دھیان سے ذریعے نظر جمع کر دیکھنے لگے اچانک آپ نے دیکھا بچو دریا کے اس پار گیا بچو میڈک دریا کے اس پار گیا کنارے میں لگا بچو اس کی پیٹ سے اترا اور بری تیزی سے شننے لگا حضرت زنون مصری تماشا دیکھنے لگے آخر یہ بچو جا کہا رہا ہے آپ نظر سے دیکھ رہے ہیں بلکل نظر جمع کر دیکھ رہے ہیں اچانک آپ نے دیکھا یہ زہریلا بچو ایک پیڑ کی طرف جا رہا ہے ایک درخت کی طرف جا رہا ہے آپ نے درخت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا ایک جوان درخت کے نیچے بے ہوش پڑا ہے اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہے اور اچانک وہ سانپ اس کو دسنے والا تھا پیچھے سے بچھو گیا سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ ایک سکنڈ میں سانپ مر گیا جیسے حضرت زنون مصری یہ منظر دیکھتے ہیں تو پریشان اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے یہ تیرا نیک بندہ یہ تیرا ولی ہے کہ ایک سانپ کو تُو نے مروا دیا اور سانپ سے تُو نے اس کی جان بچا دی زہریلے بچھو کو پھیج کر تُو نے سانپ کو مروا دیا اور اس جوان کو تُو نے بچا لیا یہ اللہ کیا تیرا ولی ہے کیا تیرا نیک بندہ ہے حضرت زنون مصری یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے جیسے آگے بڑھے جوان کے قریب پہنچے جیسے جوان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا جوان کے موں سے شراب کی بدبو آ رہی ہے شراب کی بدبو حضرت زنون مصری بے ہوش زمین پر گر پڑے کہی اللہ اتنا بڑا پاپی شرابی اور تُو نے اس کی جان اس طرح بچائی ایک سانپ کو تُو نے مروا دیا اور تُو نے اس کی جان بچا لی وہ بھی بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیا اور اس کی جان تُو نے بچا لی یہ اللہ ایک شرابی پر اتنا کرم تو آواز آئی اے زنون مصری تمہارا رب بڑا مہربان تمہارا رب بڑا رحیم ہے تمہارا رب بڑا کریم ہے تمہارا رب کسی بھی اپنے بندے کو فورا سزا نہیں دیتا کسی بھی شرابی کو فورا سزا نہیں دیتا کسی بھی باپی کو فورا سزا نہیں دیتا تمہارا رب بڑا رحیم ہے وہ اپنے بندے کو طا夾 کرنے کا موقع دیتا ہے وہ اپنے بندے کو سودھرنے کا موقع دیتا ہے وہ اپنے بندے کو گناہوں سے باز آنے کا موقع دیتا ہے نعرے رسالت نعرے رسالت علمائی اکرام علمائی اکرام فیضانِ آلہ حضرت مظہرِ ارے اصلاحِ معاشرہ کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات ممبرِ نور پر خطیبِ جھارکھن رہتِ اللامہ آسیر اکبال بیٹھیں بیٹھیں ابھی آپ کو جانا نہیں ہے میرے بعد ہماری جماعت کے عظیم خطیب خطیبِ باکمال استاذ الحفاظ حضرت اللہ مولانا آسیر اکبال صاحب کا پور مغز خطاب آپ کو سننا ہے بہت شامدار تقریر مولانا آپ کو رولائیں گے بھی اور مولانا آپ کو ہسائیں گے بھی اللہ نے ان کو دونوں فن سے نبازا ہے آپ ان کی تقریر سن کر جائیے یہ ہماری جماعت کے ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے عظیم المثال خطیب ہے ماشاءاللہ میرے بعد انہی کو آپ سنیں گے آخری میں تقریر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے مولانا ربانی آخری میں تقریر نہیں کر سکتے لیکن آسیر اکبال صاحب آخری میں تقریر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مجمع کو جگانہ بھی جانتے ہیں حسانہ بھی جانتے ہیں آپ بیٹھئے ان کی تقریر آپ کو چمچے سننی ہے مجھے اور موقع دیجیے میں یہ ارز کر رہا تھا اللہ تعالی کی طرف سے ندائی اے زنون مصری تمہارا رب بڑا مہربان ہے تمہارا رب بڑا رحیم ہے تمہارا رب بڑا کریم ہے اپنے کسی بھی بندے کو گناہوں کی سزا فورا نہیں دیتا اسے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے اسے سودھرنے کا موقع دیتا ہے اتنا سننا تھا کہ وہ شرابی ہوش میں آیا غور سے سنیے جیسے ہوش میں آیا کھڑا ہوا حضرت زنون مصری پر نظر پری شرما گیا کہا حضور آپ یہاں کیسے کہا اے شرابی ابھی بھی توبہ کر لے کیا تجھے کچھ خبر ہے تجھے کچھ خبر نہیں سن لے یہ دیکھ یہ سامپ جو مرا ہوا ہے سن لے یہ سامپ تجھے ڈسنے والا تھا تو شراب پی کر بے ہوش پڑا تھا تیرے سینے پر سامپ آ کر بیٹھا تھا تجھے ڈسنے والا تھا جیسے ڈسنے والا تھا اللہ نے ایک زہریلے پیچھو کو بھیجا سامپ کو مروا دیا اور تجھ کو بچا لیا کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کرے اتنا سننا تھا وہ شرابی بھی چیخنے لگا کہنے لگا حضور آپ گواہ ہو جائیے آج میں شراب سے توبہ کرنا ہوں جب میرا مولا مجھ جیسے پاپی پر اتنا مہربان ہے تو کاش میں نماز پر ہوں تو کتنا مہربان ہوگا کاش میں روزہ رکھوں کتنا مہربان ہوگا کاش اس کی بات مانوں کتنا مہربان ہوگا اس شرابی نے اپنے دامن کو چاہ کیا زنور مصری کے ہاتھ پر بیعت کیا مرید ہوا اور ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کیا اور اللہ کا ولی بن گیا تو اے میرے بچوں جس قوم کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا وہ قوم یا تو گمراہ ہو گئی یا تو بیمان ہو گئی ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ اللہ پر پختہ یقین لکھے رسول پر پختہ یقین لکھے حدیث و قرآن پر پختہ ایمان لکھے اور چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیشہ سینے میں اللہ کا خوف رکھے بگیر اللہ کے خوف کے کوئی چارہ نہیں ہے اب آپ کو میں چونتی حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے بولو تھکے تو نہیں ابھی میرے بات ہے نا بولو ہمارے جناب آسیف اقبال صاحب ان کو وقتی طور پر تکلیف ہوئی کہ ربانی صاحب ہم سے پہلے بولنا ہے ربانی صاحب آپ سے پہلے بولنے کا حق اس لیے رکھتے ہیں کہ ربانی صاحب کے اندر یہ فن نہیں ہے کہ بولو جو مجمع سو رہا ہو اس کو جگا سکے یہ فن آپ کے ذمہ میں ہے آپ سونے والے کو جگا دیا کرتے ہیں یہ آپ جھار کھنٹ کے ایسے خطیب ہیں کہ آج ماشاءاللہ پورے بھارت میں گرج رہے اور پورے بھارت میں چل رہے ہیں اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے اپنی جماعت کو آگے بڑھائیے آپ کی جماعت کا کوئی بھی بچہ اگر بڑھنا چاہے تو اس کا حوصلہ بڑھائیے تاکہ دین روشن ہو دین آگے بڑھے یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے اجازت دیجئے تو بڑی شاندار اور بھی حدیث سناؤں لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے بھولو تھکے تو نہیں ہیں زور سے بھولو میں جاننا ہوں کہ میں تھنڈی کو کتنی برداشت کر رہا ہوں چونکہ ادھر دیکھئے میں اپنا راز کیسے آپ کو بتا دوں تقریر کرنے میں پورا بدن بھیگ جاتا ہے تو اندر سے موٹا موٹا سوئیٹر اتارنا پڑتا ہے گھر بولیے سوئیٹر اس لیے اتارنا پڑتا ہے کہ اگر گھیلا ہو جائے گا تو پہن کر کس چیز کو جاؤں گا تو بولو ایک کتھری اندر میں نے پہن لکھی ہے اگر آپ اگر پنڈال کو گھیرے ہوتے تو ہوا نہیں لگتی میرا بدن تھنڈا نہیں ہوتا میں زیادہ دیر بولتا لیکن ابھی بھی میں بولوں گا تاکہ آپ کا حوصلہ نہ ٹوٹے اور مستقیم بابوں کا حوصلہ نہ ٹوٹے میری دعا ہے اللہ ہمارے ہر جوان کو مستقیم بنائے اللہ ہمارے گاؤں کے ہر بچے کو مستقیم بنائے اللہ اگر پیسہ دے تو ڈانس مت کراؤ ناج مت کراؤ گانے مت بجاؤ مدرسے کی خدمت کرو مسجد کی خدمت کرو عیمہ کی خدمت کرو حافظوں کی خدمت کرو مہمان رسول کی خدمت کرو پروسیوں کی خدمت کرو اپنے غریب بھائی کی خدمت کرو قسم خدا تم اور بڑھتے چلے جاؤگے تم اور آگے نکلتے چلے جاؤگے لیکن اگر آپ نے اپنے پیسے کو ناج گانے میں خرچ کیا تماشے میں خرچ کیا شراب اور سٹے میں خرچ کیا تو یاد رکھو پڑے پڑے فیراؤن مٹ گئے تو آپ بھی مٹ جاؤگے توبہ کرو توبہ مسلمان بنو مسلمان کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو جس کی توپی شریعت کے مطابق ہو جس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ کھانا کھائے تو شریعت کے مطابق پانی پیئے تو شریعت کے مطابق مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹی کی شادی کرے تو شریعت کے مطابق یہ نہیں کہ پچاس لاکھ قائش مانگے اور اپنے بچے کو جانور کی طرح پیچے یاد رکھو آج بیشتو لیا ہے لیکن قیامت میں اللہ نے اگر پوچھا تو کیا جواب دوگے توبہ کرو توبہ سچے پکے مسلمان بنو اور بھی حدیث سنو اجازت دو تو میں حدیث سناتا ہوں ایک لمبی حدیث اور بولو اجازت ہے اگر اجازت دیجئے تو سناوں گا لیکن ایسے نہیں میں آپ سے ڈڑتا ہوں کہ میری تقریر کہیں آپ پر بوجھ نہ بن جائے اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث آنکھوں کو کھولنے والی حدیث بولو زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی حدیث ماشاءاللہ ایک مرتبہ سارا مجمع بابو لوگ بیٹھئے جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں بابو عدب سے بیٹھ جائیے مولانا ربانی آپ کے سامنے پسینہ بہا کر تقریر بول رہے ہیں میرے پسینے کی لاج رکھئے میرے پسینے کی قدر کیجئے اجازت ہے تو میں حدیث سناوں سارا مجمع ہاتھ اٹھ کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد سانی باب جلد اول باب الاعتسام سفا نمبر تیس کی حدیث سنو ان ابن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یعطینا على امتی کما اتا على بنیل اسرائیل حزبا نال بالنال حتی ان كان منهم من اتا امہو لانیہ لکان في امت من يسنو ذالک وان بنیل اسرائیل تفرقت على السنتین والصبیین من اللہ والتفترق امتی على سلس وسبین من اللہ کلہم فی النار الا ملتا واحدا قالوا من ہی ایم رسول اللہ فقال ما انا علیہ وآسہابی زور سے بول دو سبحان اللہ اس کے بعد ایک چھوٹی حدیث ایک واقعہ تقریر ختم اجازت ہے اجازت ہے اور بولو اجازت ہے آپ لوگ بھی لگتا ہے مو پر ماس لگا لیے اور بولیے ماس آپ لوگوں نے بھی لگا رکھا ہے ڈرئیے ماں اور بولیے ہمیشہ اپنے سینے میں رسول کی محبت رکھئے اور ایک دعا بتا دیتا ہوں ادھر دیکھئے کبھی بھی کوئی بلا آنے والی ہو یا آسمان سے یا زمین سے تو سنیے شہادت کیوں انگلی ہے دیکھئے اس انگلی پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ الالی العظیم اتنا اگیارہ بار پڑھئے اور پر کر انگلی پر ایسے پھوکئے اور پھوک کر کے اپنے گھر کے کنارے کنارے انگلی نچاتے چلے جائیے انحسار کرتے چلے جائیے خط لگاتے چلے جائیے کسی بلا کی طاقت نہیں آسمان کر دیکھئے آپ کے گھروں میں داخل ہو سکے آپ کے محلے میں داخل ہو سکے اور بچے کو رات میں سوتے سمائے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیجئے ایسے ایسے پڑھ کے پھوکئے آپ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوگ پھیر لیجئے اور بچوں کے بھی سینے پر پھیر دیجئے چاہے وہ آسمان کی بلا ہو چاہے وہ زمین کی بلا ہو چاہے آفتِ اردی ہو چاہے آفتِ سماوی ہو آپ کو ٹچ نہیں کرے گی آپ کا بال بے کا نہیں کرے گی یہ دعا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ حدیث کا مطلب سنیے ادھر دیکھئے میرے پیغمبر نے فرمایا سنیے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ وقت ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا جیسا وقت یہود و نصارہ پر آیا جو جو کام قوم بنی اسرائیل نے کیا یہود و نصارہ نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا جو قام ان کا تھا وہی قام میری امت کے لوگوں کا ہوگا جو کردار ان لوگوں کا تھا وہی کردار میری امت کے لوگوں کا ہوگا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا پنی اسرائیل پر آیا جیسا یہود و نصارہ پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام مسلمان کریں گے یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے ان سے تعلق کی وجہ سے ان سے کنیکشن رکھنے کی وجہ سے ہماری امت کا ان سے تار چھوہ ہونے کی وجہ سے جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تحتر میں بٹ جائے گی ایک فرقہ جنتی ہوگا بہتر جہنمی ہوگا صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے تو نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا اچھا یہ بتائیے نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ وقت وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا کس پر آیا اچھا یہ بتائیے بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ہے بولو پتا ہے بولو پتا ہے بنی اسرائیل کون ہے ادھر دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے قرآن میں جہاں جہاں یا بنی اسرائیل ہے اس کا مطلب ہے اے اولاد یعقوب اور یاد رکھئے یہ قوم بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے کن بیٹوں سے پیدا ہوئی آپ کو پتا نہیں ہوگا ادھر دیکھئے وہی اگارہ بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالا تھا وہ اگارہ شریر بیٹے حاسد بیٹے ظالم جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالا تھا اسی اگارہ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جو حرکت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے گیارہ بھائیوں نے کیا تھا آج وہی حرکت انہیں گیارہ کی اولاد مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے ادھر دیکھئے پوری دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی اور نصرانی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا میری امت کے لوگ کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا اور سلو یہاں تک کہ وہ لوگ بہتر فرفوں میں بٹ گئے میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے ان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میری امت تیہتر میں بٹے گی بہتر جہنمی ایک جنتی بہتر جہنمی وہ ہوں گے جن کا انہی بہتر یہودیوں سے تار جڑا ہوگا انہی بہتر یہودیوں سے کنیکشن ہوگا جن کی سوچ جن کا نظریہ انہی بہتر فرفوں کی طرح ہوگا آس سننی کے علاوہ جتنے فرقے آپ کو ملیں گے سب کی سوچ سب کا نظریہ سب کا خیال انہی بہتر یہودیوں سے ملتا جلتا ہے آپ قرآن پڑھئے تو آپ کو پتا چلے گا بہتر یہودیوں کا مزاج کیا تھا ادھر دیکھئے وہ بہتر فرقوں میں سے کچھ فرقے ایزے تھے کہ اللہ کے نبیوں کو پکر پکر کے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو مارا اللہ کے نبیوں کو گالیا دی اللہ کے نبیوں کو برا بھلا گا اللہ کے نبیوں کو عام لوگوں کی طرح سمجھتے اللہ کے نبیوں کو کھیلاؤنا سمجھتے قرآن میں آیا ہے تیسرا پارہ تصمیروں کو کہ ایک دن میں ان لوگوں نے تیتالیس پیغمبروں کو قتل کیا کتنے پیغمبروں کو زور سے بھرو فوٹی تھیری ایسے تو سائکروں انبیاء کو قتل کیا لیکن ایک دن میں اللہ کے تیتالیس پیغمبروں کو ان یہودیوں نے قتل کیا تو یاد رکھئے سنی کے علاوہ جتنے بھی فرقیں ملیں گے وہی نصریہ وہی سوچ ادھر دیکھیں ان سے نماز پڑھوائیے نماز پڑھیں گے روزہ رکھوائیے روزہ رکھیں گے لیکن ان کے سامنے رسول کی تاریخ کیجئے ان کے سامنے رسول کی شان بیان کیجئے تو ان کا چہرہ آئے سے بگڑ جاتا ہے جیسے لگتا چہرے پر کسی نے دس جوتے مار دیئے ہو اس لیے سنیو حدیث پر غور کرو لوگ تم کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگ تم کو فریب دے رہے ہیں اپنا ایمان عقیدہ صحیح رکھو وہ مسلمان کامیاب ہے جس کا ایمان مضبوط ہے جس کا عقیدہ مقصود ہے جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے جس کے سینے میں نبی کی شان و عظمت ہے لیکن وہ مسلمان مردہ ہے مردہ وہ یہودیوں کی طرح ہے قوم بن اسرائیل کی طرح ہے جو نبی کی شان و عظمت کو سن کر نبی کی تعریف کو سن کر چہرہ بگھار لے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کا حال انہی بہتر یہودیوں کی طرح ہوگا اور میری امت میں بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے یہ بہتر اس لیے جائیں گے کہ انہی بہتر یہودیوں سے ان کا تار جھوڑا ہوگا ان کا رشتہ ہوگا ان کی سوچ ہوگی ان کا نظریہ ہوگا اے سنیوں سنی بن کر رہو چلتے چلتے ایک بات بتا دوں یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہے زور سے بولو سنی ہاتھ اٹھا کر بولو کیا ہے زور سے بولو کیا ہے ہم لوگ سنی اچھا یہ بتائیے کہ سنی صرف مولانا ربانی ہے اللہ معاصف اقبال ہے ہمارے علماء ہیں آپ لوگ ہیں یا ہم سے پہلے بھی لوگ سننی تھے ریزور سے بولو ہم سے پہلے بھی لوگ سننی تھے تصمینت برداش کیجئے ادھر دیکھئے بابو جلدی بیٹھئے ادھر دیکھئے ہم بھی سننی علماء بھی سننی ادھر دیکھئے ہم سے پچاس سال پیچھے چلئے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی سو برس پیچھے چلئے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی پاس سو برس پیچھے چلئے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی ہزار برس پیچھے چلئے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی ایک ہزار برس پیچھے چلئے پارہ سو برس پیچھے چلئے سالے مسلمان سننی آپ کو مثال دوں غریب نواز سننی ہے غوثِ آزم سننی ہے نظام الدین سننی ہے شراغ دہروی سننی ہے مغدومِ بیہاری سننی ہے مغدومِ پندوی سننی ہے امامِ آزم سننی ہے امام مالک سننی ہے امام حمبر سننی ہے امام شافعی سننی ہے امام محمد سننی ہے امام زوفر سننی ہے جتنے علماء جتنے بزرگانِ دین سب سننی ہے آج کوئی وہابی بندہ ہے آج کوئی دیوبندی بندہ ہے آج کوئی قادیانی بندہ ہے آج کوئی کچھ اور بندہ ہے جن کے باپ دادا پہلے سننی تھے جن کے لکر دادا پہلے سننی تھے جن کے مفتی مولانا پہلے سننی تھے جو چیزیں ان کے نظر میں حلال تھی آج وہابی بن گئے تو سب حرام ہو گئی آج دیوبندی بن گئے تو سب حرام ہو گئی توبہ کرو توبہ یہودی کے طریقے پر مت چلو نصرانی کے طریقے پر مت چلو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جو زمانہ پنی اسرائیل پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے جیسے وہ لوگ نبی کی شان کو سن کر جل بھن جاتے تھے نبی کو پکر پکر کر قتل کرتے تھے نبی کی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے ایسے ہی آج کے لوگ ہوتے جا رہے ہیں جہاں رہو اپنے نبی کی تعریف کرو جہاں رہو اپنے نبی پر دھروت پڑھو جہاں رہو اپنے نبی پر وہ سلام پڑھو جہاں رہو اپنے نبی کی ناکھ گنگناو وہ مسلمان یاد رکھئے وہ مسلمان مردہ ہے مردہ جس کے سینے میں نبی کی محبت نہیں جس کے سینے میں اللہ کی محبت نہیں جس کے سینے میں رسول کا احترام نہیں جس کے سینے میں رسول کی شان و عظمت نہیں سنی بن کر رہو سنی کس کو کہتے ہیں ہی در دیکھ جو اللہ سے محبت کرے نبی سے محبت کرے سارے پیغمبروں سے محبت کرے بولو تمام صحابہ سے محبت کرے سیدنا صدیق اکبر کو اول خلیفہ مانے اور آج کے دور میں مسلکِ آلہ حضرت پر چلے اس کو سنی کہتے ہیں جو مسلکِ آلہ حضرت سے کٹا وہ پل پلا ہے پل پلا یاد رکھو اس کے گمراہ ہونے میں اس کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے اس لیے اے سنیو نماز کی پابندی کرو روتے کی پابندی کرو حج کی پابندی کرو زکاة کی پابندی کرو اپنی ماں بہنوں کا حق ادا کرو پروسیوں کا حدہ ادا کرو اللہ رسول سے سچی پاکی محبت کرو اللہ کا خوف پیدا کرو اور جب تک دنیا میں رہو سننی بن کر رہو سننی ہی فرقہ حق پر ہے آخری بات سن لو سننی ہی فرقہ حق پر ہے باقی جتنے فرقے ہیں سب یہودی کے ایجنٹ ہیں سب یہودی کے دلال ہیں بورا کا بورا ٹمانٹر آتا ہے بورا کا بورا لحسن پیاز آتا ہے بورا کا بورا ان کے پاس مال آتا ہے وہ اتنا بڑا جلسہ کریں چندہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے سننی کے لیے پانچ پانچ روپے چندہ کرنا پڑے گا ان لوگوں کا کنیکشن یہودیوں سے جھڑا ہے ان کی سوچ یہودیوں کی طرح ہے ان کا خیال یہودیوں کی طرح ہے ان کا نظریہ یہودیوں کی طرح ہے سننی بن کر رہیے مسرہ کے آلہ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے جاہا رہیے مسلمان بن کر رہیے اللہ رسول سے سچی پکی محبت کیجئے مٹا تو اپنی حسنی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گھلے گلزار ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے میرا آنا قبول فرمائے میں نے چوک کچھ بیان کیا ہے حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک عمل کی توفیق رفیق قطع فرمائے بلکل عدب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے میری تقریر ختم ہو رہی ہے میری تقریر سے کہیں سے آپ کو دل شکنی ہوئی ہو دل کو تقریف پہنچی ہو تو خبردار ناراض مت ہوئیے گا ادھر دیکھئے ناراض آپ کو کبھی نہیں ہونا ہے یاد رکھئے ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو مریض کو تقریف ہوتی ہے لیکن مریض جب اچھا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کی تعریف کرتا ہے عالم بھی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر عالم کا کام ہے حق بات بیان کرنا اور حق بات لوگوں کے سامنے پیش کرنا آپ کو تقریف نہیں ماننا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے قصدن صحفال لفظن مانن کہیں سے زمان فسل گئی تو اللہ تعالی میری غلطی کو معاف فرمائے حق بولنے کی سچ بولنے کی توفید رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ والسلام علامرہ میری تقریر ختم ہو گئی لیکن جلزہ ابھی رات بھر چلے گا بہت سارے شورا ہیں آپ سب کو سنیں گے اور ہماری جماعت کے عظیم خطیب اللہ معاصف اقوال ان کو بھی آپ سنیں گے آپ بیٹھئے تشکر